تو سب سے پہلے نیک ماں اور باپ تلاش کرنا پھر شادی سے پہلے دعا کرنا پھر اللہ حضر جلال اگر نعمت اولاد عطا کر دیتے ہیں تو تیسرا حق یہ ہے کہ کسی نیک انسان سے تحنیق دلوانا تحنیق جس کو آج ہم عام زبان میں سمجھانے کے لئے کہتے ہیں گرتی دلوانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزاج مبارک یہ تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے کانا یُعْتَ بِالصُبِيانِ فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُ اللہ کی رسول کے پاس بچوں کو لائے جاتا جب کسی صحابی کو اللہ حضر جلال اولاد سے نواز تھے اور آپ برکت کی دعا بھی کرتے اور ساتھ اس کو تحنیق دیا کرتے تحنیق طریقہ کیا ہے آپ بھی یہ بات سمجھئے تحنیق سے مراد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے تحنیق دلوانا چاہتے ہیں وہ کسی ایسے صالح نیک انسان سے دلوائیں اور اس سے دعا بھی کروائیں نیک انسان کی دعا کروانا یہ جائز ہے بھی دعا رجل صالح وہ دعا بھی کرے اور ساتھ پہلی خوراک جو ہے اس بچے کی وہ تحنیق وہ بنے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجور لیا کرتے اور اس کو چبا کے اچھے طریقے سے جب اس قدر چبا لیا جاتا کیونکہ بچے کے دام تو نہیں ہوتے اور بچہ اس کو جو ہے وہ چبا تو نہیں سکتا اس طرح اس کو بری کر کے وہ چند جو ہے وہ حیثے وہ خجور کے اس کے موں میں ڈال دیے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحنیق دیا کرتے آپ اگر تحنیق دینا چاہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو باوضو ہونا چاہیے کیونکہ یہ ذمہ داری ہے آپ کسی کو پہلی خوراک دینا چاہتے ہیں اور مومن ویسے بھی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اچھے طریقے سے آپ بوضو کریں اور اچھے طریقے سے کلی کریں تاکہ کسی قسم کی کوئی بیماری کا مسئلہ یا کسی قسم کی عدمِ صفائی کے وجہ سے اس معصوم بچے کو نقصان نہ ہو اور حدیث میں بھی آتا ہے عَلَيْكُمْ بِالْمَغْمَغَ کلی بار بار کیا کرو تاکہ موں کے صفائی رہے یہی تو قرآن کا راستہ ہے آپ پھر دعا کر کے اس کو واقع تنتہنک دیجئے دعائیں کیا ہیں کتنی پیاری دعا اللہ کی رسول نے عبداللہ بن عباس کے لئے کی تھی وہ دعا کیا کریں اللہم معلم ہو تأویل وفقح ہو فی الدین یا اللہ اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے اور دین کی سمجھ عطا فرما عبداللہ بن عباس پھر چودہ سال کا مفتی تھا جس کی بات ماننے والے پیسٹھ سالہ زحابہ تھے دوسری دعا کیجئے جریر بن عبداللہ البجلی گھوڑے پہ بیٹھتے بار بار گر جاتے آپ سے دعا کروانے آئے تو آپ نے دعا کی تھی اللہم مجعلہ حادیا مہدیا وثبت ہو اللہ جہاں بھی زندگی میں یہ قدم رکھے اس کو ثابت قدمی عطا کر کہیں لرزنے والا نہ اس کو بنا اور اس کو ہدایت یافتہ بھی بنا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دے یہ بچے کے لئے دعا کریں جب صحابی آئے تھے کہ میرے بھائی کے لئے دعا کر دے اب موسیٰ عشری روایت کرتے ہیں تو آپ نے یہ دعا کی تھی اللہم جعلہ فوق کسیر من خلقک اللہ دنیا میں بھی اس کا مقام اپنی بہت ساری مخلوق سے بلند کر دے اور آخرت میں بھی اتنا ہی اس کو بلندیوں سے نماز دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے لئے دعا کی کہا یا اللہ اس کا جانشی اس کی اولاد میں سے پیدا کر تو یہ دعائیں کر کے اگر کھجور بیسر نہیں ہے تو شہد بھی ہے اس کے ساتھ آپ دائیں انگلی کے ساتھ معمولی ساتھ جس کو آپ خنسر کہتے ہیں چھوٹی انگلی جو ہے آپ اس کے لگا کے تالو کے ساتھ لگائیں بچہ ابھی چند گھنٹوں کا ہے وہ چند کتران وہ چند ہیسے جو اس کی خوراک بنے گی یہ تحنیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک دیا کرتے تھے آج سچی بات یہ ہے کہ کوئی اس بات کو جانتا ہے کوئی جانتا ہی نہیں پانچوہ حق یہ ہے لاکھوں روپے کا مالک خوشیاں کمال کی لیکن عقیقے کا کسی کو علمی نہیں ہے عقیقہ جو ہے عائن کے ساتھ جس کو عام لوگ حقیقہ بولتے ہیں حق کے ساتھ یہ عقیقہ ہوتا ہے عقیقہ سے خون بہانا اور سنت یہ ہے یعقو عنہ یوم سابعہی ساتھوے دن خون بہایا جاتا ہے جانور کا یہ عقیقہ ہوتا ہے عنی الغلام شاتانی متکافیتانی اگر بیٹا اللہ نے دیا ہے تو دو بکریاں جو ایک جیسی ہوں اور دوسری روایت میں آتا ہے کوئی اس میں حرج نہیں ازکرانا ام اناسا وہ خواہ دو بکریاں ہوں یا دو بکرے ہوں یا دو بھیڑے ہوں یا دو بھیڑے دو جو ہے وہ منڈے ہوں مذکر مونس جو بھی میسر آئے مستقل دو جانے ہیں ساتھ میں دن زبا کی جائے اور اگر اللہ نے بیٹی دی ہے تو ایک جانور یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ گائے میں ساتھ ہی سے قربانی کے وقت ہیں یہ نہیں ہے کہ تین چار بچوں کے اکٹھی ایک گائے آپ زبا کر دیں میرے محترم و جان ایک ہے اس کے ہی سے ساتھ ہیں جان تو ایک ہی ہے تو دو مستقل جانے زبا کرنی چاہیے وَيُسَمَّا وَيُحَلَّقُ اور چھتی بات جو ہے اس کا نام ساتھ میں دن ضرور رکھنا چاہیے اس سے پہلے بھی رکھنا جائز ہے جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے اور ساتھ میں دن کم از کم نام آپ ضرور رکھیں وَيُحَلَّقُ اور اس کے سر کے بالوں کو صاف کیجئے اور وَيُتُصَدَّقُ بِمِسْلِ اور ان بالوں کا وزن کر کے آپ صدقہ کر دیجئے جیسا کہ سیدہ خاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ کی تھی ساتھ میں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات سمجھائی ہے الْغُلَامُ مَرْهُونٌ بِعَقِيقَتِهِ بچے کی نیکی رکی رہتی ہے گروی رہتا ہے بچہ جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے آپ ساتھ میں دن نہیں کر سکے صحیح الجامع کی روایت ہے چودوے دن کر لیں آپ کو چودوے دن بھی میسر نہیں آیا اکیسوے دن کر لیں اگر اکیسوے دن بھی آپ عقیقہ نہیں کر سکے تو پھر جب بھی زندگی میں اللہ آپ کو تعطی دے تو اس وقت عقیقہ فوراں کریں تک کہ بچہ جو گر رہی ہے وہ ازاد ہو جائے بچہ جو گر رہی ہے